جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس اسلام علیکم میں ہوں ویڈوکیر وکار احمد فریدی ریپبلیکل آگ ایڈمی سیہول صاحب 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 خاتے گئے سٹورنٹس جیسا کہ آپ کا جو پاکستان پینل کورٹ کا جو آپ کے سلیبس ہے نا لاغ ایڈم یہ ہے کہ آپ کا چپٹر ٹو ہے چپٹر فور ہے اور چپٹر سکسٹین ہے چپٹر سکسٹین اے اور چپٹر سیونٹین ہے ٹھیک ہے یہ بہت چپٹرز ہیں یہ آپ نے اچھی طرح پیپر سے کرلے ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں گا آپ کو گیس پیپر بتاؤں گا آپ کے دس میں سے دس آیں گے دس نمبر کا یہ اپا سلیبس ہے اس میں پیپر وکر سان پینلنگ کوڈ اگر آپ نے کر لیے آپ کے دس مرضی دس ہاتھ رکھتے ہیں آپ نے یہ کیا کرنا ہندر پٹھن جو میں آپ کو گیس بتانا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے دس میں دس یا آٹھ پٹھ دس آپ کے ضرور آئیں گے اس میں سے ٹھیک ہے نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ میرا گیس پیپر کر لے اور آپ فیل ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جنرل ایکسپشن ہوتا ہے دیفینیشن والا یہ دیفینیشن والا چپٹرز ہیں اس میں کیا آتا ہے آپ انہوں نے کچھ ورز دیئوں میں ان کی دیفائن کیا ہوا ہے آپ نے اس کو نا بس میں آپ کو جو دیفینیشن بتاؤں گا آپ نے چیدہ چیدہ وہ دیفینیشن کر لینے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی دیفینیشن کرنی ہے جو چھوٹی ہے یہ والی یہ آپ نے ضرور کر کے جانے ہیں یہ آپ نے ضرور کر کے جانے ہیں آئیے ہم شروع مشتر کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں سے آپ نے کون کون سی دیفینیشن کرنی ہے یہ جو گیس پیپر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ میرا چار سال سے ایکسپیرنس ہے کہ آپ کو یعنی کہ جنا اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا انشاءاللہ بفضل خود چلے جی آپ نے سیکشن جو سکس ہے یہ کرنا ہے اس نے کہا ہے اچھا سیکشن سکس کے جو 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 ایلیسٹریشن اے ہے یہ بڑی ایمپورٹن ہے اے اور بی یہ دونوں بڑی ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ نے پڑھ کے جانے ہیں اے اور بی جو ایلیسٹریشن جو ہے نا یہ دو بڑھ پڑھ کے جانے ہیں میں بتاتا تو اس نے کہا ہے کہ تو آؤٹ اس کوڈ ایوری ڈیفینیشن انہیں کہ ڈیفینیشن نیم دا کوڈ جنرل ایکسٹریشن والے چپٹر میں بتائیں گے اے نا اس کو سامنے رکھ کر ان چپٹ ڈیفینیشن کو انڈرسٹوٹ کیا جائے گا سمجھا جائے گا ٹھیک ہے تھوڑھ اس کوڈ ایوری ڈیفینیشن افینس ایوری ڈیفینیشن افینس اس پڑھ تھوڑھ اوٹ ڈیس کوڈ پورے پاکورڈ میں جو افینس کی ڈیفینیشن ہے اور اس میں جس میں سزا ہے اس میں اور ایوری ڈیفینیشن اور ایوری ڈیفینیشن اور ایوری ڈیفینیشن افینیشن اور پینل پرویین اس کی ایلسٹریشن کو سمجھا جائے گا شیل بی انڈرسٹوٹ سبجیکت ہو دا ایکسٹیپشن اس ایکسٹیپشن کے مطابق وہ ایکسٹیپشن والے چپٹر کنٹینڈ ان دا چپٹر جنرل ایکسٹیپشن ٹھیک ہے جنرل ایکسٹیپشن والے چپٹر میں جو موجود ہے نا اس کا مطابق یعنی کہ ہار افینس کو کہ دیفینیشن کو پینل پرویین کو ایلسٹریشن کو جو دیفینیشن اور پینل پرویین میں دی گئی یہ ایلسٹریشن اس کو کس کا مطابق سمجھا جائے گا اس کو جنرل ایکسٹیپشن کا مطابق سمجھا جائے گا یہ آپ نے یہاں سے بھی آپ کا ایمسکیوز مان سکتا ہے ایسے ٹھیک ہے نا اب جی دیکھیں دو دوز ایکسٹیپشن آر ناٹ ریپیٹڈ ان سچ دیفینیشن پینل پرویین اور ایلسٹریشن اس نے کہا کہ اگرچہ یہ جو ایکسٹیپشن ہیں نا جنرل ایکسٹیپشن اس دیفینیشن چپٹر میں اگرچہ ریپیٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی ان دیفینیشن کو جنرل ایکسٹیپشن والے چپٹر کے ساتھ رکھ کر پھر ہی سمجھا جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں دا سیکشن in this code which contains definition of offenses do not expresses that a child under the seven years of age یہ اپنی یار under the seven years of age ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی ہم سے کچھ بن سکتا آپ cannot commit such offense ٹھیک ہے اس نے کہا کہ یہ سیکشن اس code میں جیو ہے which contain definition of offenses جو میں defense چائل under seven years of age under seven years of age cannot commit an offense مطلب کہ آپ نے کہا کہ ایک جو سال سال سے کام ہو بچہ ہوگا وہ اگر کوئی offense کرتا تو offense نہیں ہوگا but the definition are to be understood subject to the general exceptions ھیک general exceptions کے مطابق جائے کیونکہ یہ بات general exception میں under the seven years of age under the seven years of age لیکن یہ بات nothing shall be an offense یہ آپ کو general accepting میں ملے گی اگر سال سال سے کم بچہ جو offense کرتا ہے تو وہ offense نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی آپ excuse بنے گا ٹھیک نا یہاں پہ کر لینا آپ police officer without vrent without vrent apprehends z who has committed and murdered جس نے murder کیا here a is not guilty of an offense ٹھیک نا is not guilty of wrongful confinement اس نے کہا کہ a police officer without vrent کیا without vrent vrent نہیں لی apprehends z z کو گرف t کر لی who has committed and murder here a is not guilty of an offense of wrongful confinement for he was bound by law to apprehend z ھیک 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 the case was within the general exceptions which provide that nothing is an offense which is done by the person who is bound by law to do by law to do by law to do it ھیک ھیک ن who is bound by law bound by law یہاں سے بھی آپ کا بان سکتا ہے ٹھیک ن جو اگر police officer by law جو bound ہے کہ وہ عمل ٹھیک آگے چلتے ہیں یہ بہت important تھا یہ seven نہیں کرنا آپ نے ٹھیک آگے چلتے ہیں جناب gender gender کا مطلب ہے gender pronoun he and its derivatives are used for any person whether male or female اس نے کہا کہ جو he اس chapter میں اس پرے پاکستان penal code میں جہاں پہ بھی use ہوگا اس کا زون اگل he and its derivatives are used of any person are used of any person کسی پرسن کے لئے بھی وہ use کیا جا سکتا ہے whether male or female چاہ وہ male ہو چاہ female ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ اچھی درہ یار رکھنا ہے male اور female دونوں کے لئے یہ ہی use ہوتا نمبر یہ اس پاکستان پینل کور کی بات کر رہے نمبر کو نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ آپ نہیں کرنا یہ definition آپ نے کر جا رہے ہے the word man denotes a male human being of any age مطلب اس نے کہا ہے کہ the word man denote کرتا a male human being of any age یہ آپ جو phrase ہے a male human being of any age یہ آپ نے یا رکھ ہے اس میں سے ہم اس سکیب رہتا ہے اور جو words woman ہے female human being of any age female human being of any age یہ چیپٹر کو میں جلدی ختم کروں گا تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں دیکھیں یہ آگے یہ 11 section پرسن کی دیفائن کرتا پرسن کیا ہوتا پرسن یہ آپ نے یاد کرنا یہ بہت important definition ہے the word person includes any company کوئی بھی company association or body of person دیکھیں تین word use company association whole body of persons یہ تین آپ نے word یا رکھ نہیں پرسن میں یہ تین word یاد لکھیں وہ کوئی بھی مسکہ سکتے ہیں ویسے آپ نے یہ یاد کر جانے ہیں تین آگے چلتے بارہ نہیں کرنا اپنے public سے ویسے تو آپ اس کو پڑھ لیں دفعہ چھوٹی سی word public includes any class of the public or community اپنے servant of the state یہ اپنے کر جانے کیونکہ اس میں سے اکثر پوچھ لیتے the word servant of the state denote all officers are servants servant of the state all officers are servants continue appointed are employed in Pakistan یہ تین لفظ بہت important continue appointed are employed in Pakistan by are under the authority of the federal government or any provincial government ٹھیک چلیں آگے چلیں یہ پندرہ بھی نہیں کرنا سولہ بھی نہیں کرنا سولہ آپ نے سترہ سترہ بھی نہیں کرنا گورنمنٹ سمراج جو پرسن آر پرسن آتھراؤز بھی دلار to administrator executive committee executive government in Pakistan ٹھیک یہ بھی آپ نہیں کرنا 18 بھی نہیں کرنا دیکھو جتن کی بہت زیادی دیفیری میں آپ کو طور بھار آرہ نہیں کرنا آگے جناب ہے judges which if confirmed by some other authority would be definitive مظل اگر دوسری authority ہے اس کو definitive judgment declare کر دے تو ایسا پرسن جو کیا کر سکتا ہے ایسا پرسن جو کیا ہوتا ہے جو judgment دے سکتا ہے افیشلی designated کیا گیا اس نے کہا جج کا مطلب یہ نہیں ہے جو افیشلی designated کیا ہوگیا وہ judge ہوگا بلکہ وہ person ہوگا جو judgment دے سکتا ہے جس کو جنی سنانے کا اکتیار حاصل ہو با اللہ تو وہ کیا ہو سکتا ہے وہ judge ہوگا ٹھیک ہے آگے یہ بھی line پڑھ لیتے ہیں which body of the person is empowered by law to give such a judgment ٹھیک ہے تھا آگے code of justice جو ہے یہ آپ نے نہیں کر نہیں ٹھیک ہے آگے public servant یہ جو public servant جو ہے نا definition public servant کی یہ والی servant of the state یہ آپ دنو کر جائیے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں the word public servant a person filing under any of the description here in following namely jury man ہو سکتا accessor ہو سکتا ہے assessor ہو سکتا number of the penchite member of the penchite arbitrator ہو سکتا ہے person بس اتنے word یاد کر جانے confinement person ہو سکتا اور officer ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا بس یہ اپنے اتنے پڑھ کے جانے سے آگے چلتے ہیں جی moveable movable property movable property Montage intended to be included property of every description except land and things attached to the earth jak کچھ چیز زمین کے ساتھ attached ہے تو وہ آپ moveable property میں نہیں ہو گی بکی تمام جو property وہ moveable property میں آتی ہے permanent り fasten to anything which is attached to the earth اگر permanent جوڑی ہوئی چیز ہے ٹھیک ہے اب پرمننٹلی کیا ہے ایک چیز جوڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہ زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو وہ امومول ہو جائے کہ نا مومول نہیں ہوگی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ اپنے پڑھ لینے لیکن کرنے ہی نہیں ہے میں نے اس کو کانٹا کیا ہوا ہے لیکن یہ اپنے پھر بھی میں نے آپ کو پرہا دی وہ ہو سکتا ہے وہ اس ویسے میں پرمننٹلی فاسن والا کارپولی پروپٹی والا وہ ورڈ مست کرتے یا پرمننٹ فاسن والا وہ ورڈ مست کرتے تو اس میں سے آپ کو مسیور آ سکتا ہے اچھا یہ رونگ فل گین کیا ہوتا ہے رونگ فل گین جو ہوتا ہے رونگ فل گین is a gain by unnaful means of property to which the person gaining is not a legally entitled ٹھیک ہے نا رونگ فل گین ہوتا ہے کہ جو رونگ فل گین کسی کو گین حاصل ہونا تھا لیکن وہ رائٹ فل گین حاصل نہیں ہوا رونگ فل گین ہوا دیکھیں رونگ فل گین بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اچھی طرح سن لیں یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ رونگ فل گین is a gain by unnaful means of property مثلا کہ ایک پرپٹی میری ہے ہی نہیں لیکن وہ میرے بھائی کی ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں اس سے جو مجھے گین حاصل ہوتا ہے وہ رونگ فل گین حاصل ہونا ہے نا گین تو میں کر رہا ہوں چاہاں وہ مکان جو بھی ہے لیکن رونگ فل گین ہے کیونکہ وہ میری ہے نہیں ٹھیک نا رونگ فل گین is a gain by unnaful means of property to which the person gaining is not legally entitled میں جو حاصل کرنا ہوں وہ legally entitled ہی نہیں ہے اس کا اگر اس سے مجھے کوئی چیز گین ہو رہی ہے تو وہ رونگ فل گین ہو گا ہے نا یہ آپ نے یا رکھیں گے ٹھیک نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفینیش رونگ فل گین والی اس کو اس کا آگے چپٹر بھی آئے گا وہ بھی ہم نے کرنا ہے آگے چلتے ہیں رونگ فل لاؤس رونگ فل لاؤس ہوتا ہے رونگ فل ہے دیکھیں اب جس کی پراپٹی میرے پاس ہے ٹھیک نا اس سے مجھے جو گین ہے صرف رونگ فل گین ہوا اب جس کی پراپٹی میرے پاس ہے اس کو کیا ہو رہا ہے رونگ فل لاؤس ہو رہا ہے یہ ہو جائے ٹھیک نا رونگ فل لاؤس is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled مطلب کہ کیا ہو رہا ہے رونگ فل لاؤس رونگ فل لاؤس ایسا لاؤس ہوتا ہے رونگ فل لاؤس ایسا لاؤس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اگر وہ پراپٹی جو ہے جو اونر ہے اس کے پاس وہ پراپٹی نہ ہو کسی دوسرے کے پاس جو اس کا اونر نہ ہو اس کے پاس ہو تو جس کے پاس پراپٹی ہو اس کو رونگ فل گین اصل ہو رہا ہے جو اس کی پراپٹی ہی نہیں جس کے پراپٹی ہے اس کے پاس وہ پراپٹی نہیں ہے تو اس کو رونگ فل لاؤس ہوگا جی جناب ہے رونگ فل لاؤس کیا ہے is the loss by unlawful means of property to which the person losing it جو اس کو lose کر رہا ہے اس property کو it is legally entitled legal entitled وہ اس کا ہے مالک تو ہے لیکن اس کے پاس property نہ ہونے کی وجہ سے اس کا wrongful loss ہو رہا ہے wrongful مطلب اس کو loss ہونا نہیں چاہیے لیکن وہ loss ہو رہا ہے اور wrongful gain جس کو gain ہونا نہیں چاہیے تو اس کو gain ہو رہا تو وہ wrongful gain ہو رہا ہے یہ جناب آپ نے اچھی طرح سے گھار لے یہ definition یہ definition میں آپ کو سمجابی دیں ہیں میں آپ کو ساتھ گیس بھی بتا رہا ہوں gaining wrongfully gaining wrongfully اگر آپ wrongfully gaining کر رہے ہو اس کو person is set to be gain wrongfully when such person retains wrongfully اگر کوئی property اپنے پاس رکھتا ہے wrongfully رکھتا ہے گلتی سے as well as when such person acquires wrongfully چاہے اس کے پاس property وہ wrongfully اس کے پاس آئیے چاہے وہ اس کو wrongfully acquire کرتا ہے تو وہ اس سے جو gain لے رہا ہے وہ gaining wrongfully کر رہا ہے وہ gain کیا کر رہا ہے wrongfully gain کر رہا ہے losing wrongfully a person is set to lose wrongfully when such person is losing wrongfully کیا ہوتا ہے wrongfully and the person is set to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property مطلب کہ جب wrongfully اس کے پاس وہ property نہیں ہوتی property ایک ہی تھی لیکن b کے پاس چلے گی a سے wrongfully اس کے پاس چلے گی یہ ہے اس کے پاس نہیں رہی as well as when such person is wrongfully reprived of property مطلب property a کی تھی لیکن a کی property تھی لیکن وہ property اس کے پاس b کو دے دی گئی یہ wrongfully دے دی گئی اب اس کو جو loss ہو رہا ہے نا lose کر رہا ہے وہ losing wrongfully ہے losing wrongfully ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا یہ اپنے جناب یہ جو نا wrongful gain اور wrongful loss جو ہے نا یہ اور gaining wrongfully اور gaining losing wrongfully یہ میرے آپ کو سمجھا بھی دیا یہ بہت important ہے یہ اپنے گھر کے جانے ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی ڈیسو نے اسپلی کیا ہوتا ہے whoever whoever does anything whoever does anything with the intention of causing wrongful gain ٹھیک causing wrongful gain disownestly مرتا ہے disownest مطلب کہ اگر کوئی کوئی بھی کیا کرتا ہے وہ اس intention کے ساتھ کسی کو wrongful کہ کسی کو wrongful gain ہو ٹھیک ہے نا causing wrongful gain with the intention of causing wrongful gain to one person اور wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly ٹھیک ہے نا disownestly اگر وہ یہ intention اس کی ہے کہ ایک شخص کو wrongful loss ہو اور دوسرے کو wrongful gain ہو تو اس کی یہ intention ہے تو اس سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے وجہ سے ایک کو wrongful loss ہو اور دوسرے کو wrongful gain ہو تو اس نے یہ ایسا عمل کیا تو اس عمل کو کیا گئیں خوشید ہے disownestly خوشید ہے اس نے ایسا کیا disownestly ٹھیک ہے یہ آپ نے یہا رہے ہیں آگے fraudulently fraudulently کیا ہے A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise A person is said to do a thing fraudulently ایک person جو انا اس کو fraudulently کہیں گے if he does that thing with intent to defraud اگر وہ defraud fraud کی نیت سے اگر کوئی عمل کرتا ہے but not otherwise اس کے علاوہ نہیں fraud کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے fraudulently کہیں گے A person is said to do a thing fraudulently اگر اس نے ایک شخص نے ایک کام fraudulently کیا اس کو کہا جائے گا اس نے یہ کام fraudulently کیا ہے اگر اس نے fraud کی نیت سے وہ کام کیا ہو تو بس یہ چیز آپ نے یا رکھنی ہے with intent to defraud defraud کا word بہت important ہے یہ آپ نے یا رکھنی ہے اگر ایسن to be believe یہ آپ نے نہیں کرنی آگیا جی property in possession of wife coloric apartment چلے میں پڑھ دیتا ہوں یہ بھی ہو سکتے important ہے when property is in the possession of the person wife's coloric or servant or account of that person it is in that person's possession within the meaning of this code مطلب کہ اگر آپ کی property جو ہے wife کی possession میں coloric کی possession میں اور servant کی possession میں تو وہ ایسے ہی سمجھیں گے کہ وہ آپ کی possession میں ہے is in the possession of the person's wife coloric or servant on account of that person اس کی ذمہ داری پہ اس کی وائف پہ coloric یا servant کی پاس ہے تو is that it is in that person's possession with the meaning of this code تو پھر اس نے کہا کہ ایسے سمجھا جائے گا کہ اسی پرسند کے پاس ہے ٹھیک ہے آگے پرسند امپلائیٹ ٹیمپریریلی آر اون ڈا پاٹیکلل روکین انڈا کپیسٹی ڈا کلرک آر سرونٹی اس کلرک آر سرونٹی ویڈا دا میننگ آر سیکشن تو کیا ہوگا وہ اس کے سیکشن مطابق کلرک ہوگا ٹھیک ہے اگر ٹیمپریریلی اس کو ایک کلرک کے یہ آر سرونٹ کے طور پر اس کو اپلائی کیا گیا ہے تو اس کے مطابق بھی ہی ہوگا کہ یہ کلرک آر سرونٹ ہے آگے یہ اٹھائیس نہیں کرنا آپ کہ اندرسی جو ہے یہ بہت امپوٹنٹ ہے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ یہ بہت امپوٹنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ qso میں بھی کروائی ہے qso میں بھی اس کی definition میں نے آپ کو کروائی ہے qso میں اس میں کروائی ہے article 21b بی اٹھیکل ٹو ون اے میں کوٹ ہے بی میں اس کی یعنی کہ ڈاکومنٹ کی دیفنیشن ہے مطلب کہ یہ اپنے ڈیفنیشن آپ نے یاد کر لینا ہے اس میں یہ دو تین ورز ہیں لیٹر فکر اور مارکس یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور پیپر میں آ جاتے ہیں ڈاکومنٹ کا مطلب کیا ہے کوئی بھی میٹر جس کو آپ ایکسپریس کرتے ہیں آپ انڈیسکرائب کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کسی بھی سبسٹانس پر بی میں آف لیٹر فکر اور مارکس لیٹر فکر اور مارکس کے ذریعے بی موڈ این ورز ہیں یعنی تینوں میں سے ایک دو تینوں کے ذریعے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کو ایویڈنس کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہو تو پھر وہ کیا ہو جنگا ڈاکومنٹ کہ اس کو ڈاکومنٹ کہا جائے گا ٹھیک نا ایز ایویڈنس یہاں پہ بھی آپ نے ایمشکیوز آپ کا بن سکتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہے اس نے کہا فار کہ اس کو ایویڈنس کے طور پر یوز کیا گیا ریکارڈ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کو کوڈ میں کوڈ میں یعنی کہ اس کو یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ اس کو کوڈ میں کیا ہے کہ کوڈ میں وقت آنے ضرورت پڑھنے پر کوڈ میں اس کو دینے کے لیے یوز کیا ہے لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا تھا یہ بھی میٹر نہیں کرتا وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گا کوئی چیز لیٹر فگر اور مارک کے ذریعے مینشن کی گئی ہے کسی بھی سبسٹانس پہ اس کو ایویڈنس کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جگہ ڈاکومنٹ ہوگی جی ہم آگے چلتے ہیں جناب یہ جو لیسٹریشن ہے نا یہ میں نے آپ کو ادھر بھی کر رہی تھی آرائٹنگ ایکسپیس ایکسپیسن ایکسپیسن ایم ٹم آف کونٹینٹ کونٹیکٹ اب کونٹیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے which may be used as evidence of the contractor ٹھیک ہے check upon a banker is a ڈاکومنٹ paulo ڈانی is a ڈاکومنٹ ٹھیک ہے map or plan is a ڈاکومنٹ ہے writing containing and direction and instruction وہ بھی ڈاکومنٹ ہے یہ اپنے یہاں رکھ لینا ٹھیک ہے آگے جی یہ بھی جو اپنا جو section 13 valuable security یہ اپنے اپنے نہیں کرنا آگے چلتے ہیں a will a will نہیں کرنا ہے اپنے ٹھیک ہے will any testamentary ڈاکومنٹ ہو یا اپنے یا رکھ لینا ہے any testamentary ڈاکومنٹ ٹھیک ہے بس 32 نہیں کرنا act act the word denotes as a series of act یہ بھی اپنے نہیں کرنا omission the word omission denotes as well as a series of missions یہ بھی اپنے نہیں کرنا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی آپ نے کرنا ہے section 34 34 common intention والا یہ آپ نے ضرور کرنا ہے act done by several persons یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے in furtherance of common intention یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے in furtherance of common intention when a criminal act is done by several person several person سے ایک سے زیادہ پرسند کرتے ہیں in furtherance of common intention common intention ان سب کی common intention common intention کام کرنے کی each of such person is liable for that for that act وہ سارے جو شخص ہوں گے وہ اس ایکٹ کے لیے liable ہوں گے in the same manner as if it were done by him alone اگر ان میں اس کوئی ایک نہیں کرتا ہے نا تو وہ سارے ہی سارے اس ایکٹ کے نمہ دار ہوں گے کیونکہ ان کی اس وقت common intention تھی اور وہ سارے یہ ہی چاہتے تھے کہ ہم نے اے کو مارنا ہے a b c d یہ کہتے ہیں کہ a b c d e اے کو مارنا ہے a b c d چار جانے کہتے ہیں کہ ہم نے اے کو مارنا ہے تو اے ان میں سے اگر کوئی بھی اے کو مارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے چاروں نے مارا ہے ٹھیک ہے جناب یہ اپنے common intention والا ورڈز اور بھائی several persons in furtherance of common intention یہ اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے in furtherance of common intention اگر آپ نے یہ یاد رکھ لیا section 34 یاد رکھ لیا تو آپ کا نمبر پکھا آگے جی آپ نے یہ 35 نہیں کرنا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آگے آگے آجے جناب effect caused by property partially by act effect caused partially by act and partially by نہیں omission یہ بھی آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے cooperation by doing one of several acts constituting an offense یہ آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے when an offense is committed by means of several acts مطلب کہ ایک اگر offense several acts سے انہیں کو commit ہوا ہو whoever intentionally cooperates جو جان بوجھ کر یعنی کہ اس میں cooperate کرتا ہو in the commission of that offense اس کو offense commit کرنے میں by doing any of those acts by doing any one of those acts ان میں سے کسی بھی acts کے ذریعے either singly or jointly چاہے وہ singly کیا گیا یا jointly کیا اور with any other person کسی شخص کے ذات موکے وہ commit death offense مثلا کہ اس کی illustration میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ a and b agreed to murder zee a اور b نے اگری کیا کہ ہم نے zee کو مارنا ہے by severally and at different times giving him small doses of poison several bans کے ایک بندے کو یہ کیا گیا تھوڑی سی ڈوز زیار کی دی گئی ہے ایک ایکٹ ہو گیا پھر دوسری دوزو تھوڑی سی دی گئی ہے دوسری ایکٹ ہو گیا several acts سے سنانے بندے کو انہیں offense commit کیا ہے a and b a and b کیا کرتا ہے administer the poison a and b دونوں کیا کرتے ہیں administer the poison according to the agreement with intent to murder zee zee dies from the effects of the several doses several doses of the poisons were administered to him جو اس کو دی گئی here a and b intentionally cooperate in the commission of murder انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک دوسری مرد کیا and each of them does an act by which the death is caused انہوں نے جو بھی ایکٹ کی وجہ سے کیا ہوا ان کے several acts کی وجہ سے اس کی death ہوئی they were both guilty of the offense though their acts are separate چاہے ان کے ایکٹ separate ہیں اس نے لاغ کر دی لیکن اس نے کی اس نے آگے زہر دی set acts separate ہیں لیکن کیا ہیں most liable ہیں کیا ہیں وہ guilty ہیں offense کے اور murder کے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کر کے جانے illustration ٹھیک آگے چلتے ہیں بس یہ چپٹر ختم ہو گیا بس چپٹر یہاں تک ہے چپٹر ختم ہو گئے بس بس یہ تقریباً آدھے گھنٹے کی 35 minute کی ویڈیو ہے یہ آپ اگر سن لیں گے تو آپ کا چپٹر جی ہے complete ہو جائے گا تو آپ کو کوئی کپنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی آگے سیکشن 30 یہ آپ نے کر کے جانا ہے persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses کیسے جی مطلب where several persons are engaged are concerned in the commission of criminal act they may be guilty of different offenses by means of that act مطلب اس نے کہا کہ several persons ایک سے زیادہ ہیں وہ کیا ہے وہ engaged ہیں commission of criminal act میں but they may be guilty of different offenses وہ different offenses کی guilty ہو سکتے ہیں by means of that act ان act کی وجہ سے کیسے آپ یہ دیکھیں a attacks z a b a z پر حملہ کرتا ہے under the certain grave procedure اس کو اس نے استعاد لیا z نے a کو a حملہ کر دیا that is killing of z that is killing of z that is killing of z would be only culpable homicide کہ اس پر یعنی کہ culpable homicide یعنی کہ یہ offense اس پر لگے گا کہ اس نے that his killing of would be only culpable homicide مطلب کہ z نے a کو حملہ کیا اس کو ماننے کا ٹھیک ہے not amounting to a murder جو کہ murder نہیں ہے لیکن مطلب لیکن ماننا چاہتا ہے z کو and not having been subject to a provocation لیکن وہ اس کو provocation نہیں دے گی وہ کیا کرتا ہے assist کرتا ہے a کو assist کرتا ہے in killing z z کو ماننے میں یہ دو a and b are both engaged in causing z death یہاں پہ کیا ہے اگر اس نے assist کیا a کو کس نے assist کیا ہے a a کو کہ آپ z کو مارے ہیں تو b is guilty of murder ب is guilty اب کیا ہو جائے گا a and b are both engaged in causing z death b is guilty of murder and a is guilty of only culpable homicide اب کیا ہے a نے جو b نے a کو کہا کہ آپ اس کو z کو مارے ہیں b جو ہے وہ murder کا guilty ہوگا جبکہ جو a ہوگا وہ culpable homicide کا ہوگا کیونکہ اس نے attack کیا وہ مرا نہیں ٹھیک ہوگا جناب یہ آپ نے کر کے جانے ہیں illustration بہت اہم ہے یہ voluntarily نہیں کرنی ہے آپ نے offense offense کیا مطلب یہ ہے جناب آپ نے یہ word یہا رکھنا offense means the word offense denotes a thing made punishable by this code made punishable by this code ٹھیک ہے یا آگے آجائیں ادھر میں آپ کو بتاتا ہے i think punishable under this code are under any special or local law as a hair enough to define مت کسی بھی local اور special law میں اس کو punishable قرار دیا ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا offense ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے آگے آگے جس special اور local law بہت امپورٹنٹ ہے special اور local law کی definition یہ آپ نے کر کے جانے ہیں a special law is a law applicable to a particular subject جو special law ہوتا ہے جو صرف a particular subject پر کیا ہو لاکو ہو وہ special law کا local law کیا ہے local law is a law applicable to a particular part of the territories comprise in پاکستان مطلب کہ special law کیا ہوگا مطلب کہ special and local law میں یہ فرق ہے کہ اگر ایک لاک پورے پاکستان پر لاکو ہے تو وہ local law ہے اگر اس پورے پاکستان میں سے ایک لا جو ہے وہ کیا بنا جاتی ہے کس مخصوص community کے لیے بنا جاتا ہے جیسے عیسائی community تو اس کے لیے بنا جاتا ہے ہندو community ان کے لیے بنا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے special law ہے ٹھیک ہے اب مسلمانوں میں دیکھ لیں اگر آپ جو پاکستان penal code ہے یہ ایک local law ہے ٹھیک ہے نا پوری پاکستان پر لاکو ہے territory پر لاکو ہے پاکستان penal code لیکن جو family code ہے family laws ہے یہ special law ہے یہ صرف family matters پر apply ہوں گے تو اس کو special law ہوں گے ٹھیک ہے نا اس طرح سے فرق ہوتا ہے جی آگے چلتے ہیں جی illegal legally amount to do یہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے نا آگے جی 44 injury the word injury denotes any harm یہ دیکھیں word any harm whatever illegally caused to any person in body mind reputation چار وڑی use ہوئے اگر آپ کسی کو harm کرتے ہیں illegally کسی شخص کو any person body mind reputation مطلب کہ ایک دو تین چار پانچ پانچ اس میں چیزیں use ہوئی ہیں اور یہ پانچ چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے سوری آپ کو نظر نہیں آرہا تھا میں اس کو دوبارہ پر دیتا ہوں injury injury کا مطلب ہے the word injury denotes any harm کوئی بھی harm جو whatever illegally caused to any person کسی شخص کو ہوتا ہے ان body اس کی body جسم پر ریپوٹیشن کو نقصان پروجتا ہے یا اس کی پرپٹی کو وہ کیا ہو جائے گا وہ injury ہوگی لیکن یہ پانچ چیزیں آپ نے یا رکھنا ہے person body mind to any person کسی بھی شخص کو ہوتا ہے ان body اس کو body bodily ہوتا ہے mind اس کو mentally اس کو نقصان ہوتا ہے reputation کو ہوتا ہے یا property چار چیزیں کسی بھی شخص کی body mind ریپوٹیشن کو چار چیزیں آپ نے یا رکھنی ہے اس میں چار چیزیں آپ نے یا رکھنی ہے چیکنہ چار چیزیں کسی بھی شخص کی چار چیزوں کو اگر میں سے کسی بھی شئیس کو نقصان پہنچے گا body mind ریپوٹیشن کو تو وہ کیا ہو جائے گا injury کلائے گی life کیا ہوتی ہے life جب اس نے کہا life of a human being unless the contrary appears from the context life means life of the human being آپ نے یہ word یا رکھ لینے بس life of the human being death death of the human being بس death of the human being ٹھیک life of the human being اور death of the human being آپ نے یہ بس یا رکھنا ہے animal سے مراد کیا ہے any living creature other than human being animal کیا ہے any living creature any living creature other than a human being other than a human being other than a human being ٹھیک ہے یہ اپنے یا رکھ لینے نہیں ہے ہم ہم ٹھیک ہے انیمل سے مراجی ہو گیا کہ انیمل سے یہ مراجی ہو گیا کہ آپ کے یعنی کہ اس میں اینی لیمنگ کریچر ادھر دن ہومن بینگ سے جو ادھر دن ہومن بینگ ہوگا وہ اینیول ہوگی یہ اپنی ڈیفنیشن ساری بہت ہی پورٹن ہے یہ کر کے جانے ہیں ویسل سے مراج یہ ہے ویسل ڈونیٹ اینی اینیتنگ میٹ فاردہ کنوینس بائی وارٹر اب جو وارٹر کے ذریعے سفر کردہ ہومن بینگ آر وفر پراپٹی مطلب کہ ہومن بینگ کو ایک جگہ سے پانی پانی کے ذریعے لے کے جاتی ہے جو چیز اس کو کہتے ہیں جو ویسل کہتے ہیں یا کسی پراپٹی کو لے کے جاتی ہے اس کو ویسل کہتے ہیں یا اپنے یہاں رکھ لینے ورڈز دیکھیں اور کیا کریں اس میں کنوینس اور بائی وارٹر ایک درنی کے وارٹر کے راستے کے ذریعے کسی شخص اومن بینگ کو لے کے جائے یا پراپٹی کو تو وہ کو کیا ہی ویسل کہلائے گی یہ جو ہے منتھ یہ اپنے نہیں کرنا آگے سیکشن نہیں کرنا آگے اوتھ نہیں کرنا اپنے گوڈ فید یہ اپنے نہیں کرنا آگے چلتے ہیں ہاربر یہ آپ نے کرنا ہے ہاربر آپ نے کرنا ہے ایک سیکشن ان سیکشن وان ففٹی سیون وان ففٹی سیون آگے جو آئے گا اس میں جو بھی دیا گیا ان ان سیکشن وان تھارٹی جو دیا گیا اس کے علاوہ اگر اپنا دی گئی ہے اس کی وائف کے طرف سے یہ آہ ہزبن اور پرسین آہ ہزبن اور پرسین حربڑ اگر بсе پیسی دینا آہ drawn característ اور means of convince اس کو دینا are assisting a person by any man means اس کو assist کرنا کسی بھی جانے کے لئے whether of the same kind as those enumerated in this section are not to evade apprehension ٹھیک in this section are not to evade apprehension مطلب کی to evade کرنا کہ وہ گرفتار نہ ہو سکے گرفتار نہ ہو سکے تو اس کو کیا کہیں گے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ harbour کر رہا ہے وہ harbour کے معنی میں آ جائیں گے 52 age harbour کے define کرتا ہے اس نے کہا ہے harbour is given by the wife wife کے ذریعے our husband جیتی اور the person harbour جس کو harbour کیا گیا ہے مطلب کہ جس کو بنا دی گئی ہے یا مطلب کہ یہ دیکھیں میری بات سن اس نے اس میں کہا ہے کہ یہ section 103 میں اور 130 میں in the case in which the harbour is given by the wife or husband or the person harbour ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ the word harbour includes supplying a person with shelter مثلا کہ 130 میں جو دیا گیا نا اس میں یہ کہ نا چاہے wife husband کو دے یا husband wife کو harbour دے تو وہ اس کے علاوہ harbour harbour جو نا سپلائنگ اور پرسن پرسن کو کسی شخص کو کیا کرنا سپلائی دینا with a shelter shelter بنا دینا اس کو یعنی کہ اور فوڈ اس کو فوڈ پنچانا بلنگ پانی پنچانا اس کو منی پانی دینا اس کو پیسے دینا کلودز اس کو کپڑے پچانا آم اسلہ امونیشن جو آتش شدہ جو اسلہ ہوتا ہے وہ والی جہاں بلود گولے وغیرہ اور means of convenience اس دینا assisting a person by any means اس کو کسی بھی ذریعہ assist کرنا whether of the same kind as those in a mediated in this section یہ جو چیزیں بتائیں گے اس کے ذریعے کرتا ہے or not یا نہیں کرتا to await apprehension کہ وہ گرفتاری نہ ہو سکے گرفتار نہ ہو سکے تو اس کو کیا ہنگی harbour کے مہنی میں آتا ہے تو اس کو آپ نے یاد کرنا یہ 52a میں اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ یہ میں نے اس میں سے 52a میں سے آپ کو تقریبا میں نے 30 کے section جو آپ کو definition کروائی ہیں یہ آپ نہیں کر کے جانے یہ تقریبا آپ کا کوئی چالیس منٹ کا لیکچر ہے یہ اپنے اگر سن لیا چالیس منٹ کا تو آپ کے مطلب کے بیجا ہو جانے ہے اور آپ نے اس میں سے آئیں گے سارے ٹھیک کر کے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں نے پرہا بھی دی ہیں میں نے بس زیادہ کپنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنا ہے اگلے چپٹر میں آگے ریکارڈ کرتا ہوں ٹھیک جی بہت شکریہ جی